بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ نصیحتیں ہیں اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف انوائٹ کریں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ کوئی اور شخص اس پر عمل کرے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکوئیسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل نوٹیفکیشن کو آل پے کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے میں انشاءاللہ مجرب وظائف احادیث مبارکہ اور دیگر اسلامی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی حضرت ابو رہرہ زیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے جو مجھ سے پانت باتیں حاصل کرے اور ان پر عمل کرے یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا یعنی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں شمار کرنے لگے ان میں سے پانچ کاموں میں سے جو سب سے پہلا کام ہے جس سے بچنا ہے وہ ہے حرام کاموں سے بچیں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے اس کے بعد نمبر دو پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے نمبر تین پڑوسی کے ساتھ حسنِ سلوک کرو مومن بن جاؤ گے نمبر چار جو اپنے لئے پسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرو تو سچے مسلمان بن جاؤ گے نمبر پانچ کسرت سے نہ ہسا کرو کیونکہ کسرت سے ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ مجھ گناہگار بے عمل سمیت ہم تمام مسلمانانِ عالم کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے تاہیات این سراتِ مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین ویڈیو پسند آئے تو ایک بار پھر میری ریکویرس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل کو آرگ پکر دیں جزاک اللہ